میرے کالج میں جمعیت نام کے ایک سٹوڈن تنظیم موجود ہے جو کلاسز میں آ کر درس قرآن دیتے ہیں لیکن آنکھ ان کی داڑی بھی چھوٹی چھوٹی ہیں اور وہ پینٹ شیٹ میں ملبوس رہتے ہیں اور کسی مدرسے سے فارغ تحصیل نہیں ہے لیکن ان کا درس بڑا پور اثر بھی ہوتا ہے اسی لیے ہوتا ہے نا پور اثر کیا ہم اس درس میں شامل ہو سکتے ہیں؟ اس کے اندر جواب موجود ہے پہلے تو مجھے بتائیں پور اثر کیوں ہوتا ہے ان کا درس اس لیے کہ کسی مدرسے سے پڑے ہوئے نہیں ہیں وہ دین کی وہی تڑپ رکھتے ہیں جو ایک عام نوجوان رکھتے ہیں اور جمعیت نے بعض جگہ یونیورسٹیز کے اندر اور کالجز کے اندر جو بدماشی والا انصر کیا ہے تو وہ تو میں اس کے سخت خلاف ہوں باقی یہ جو ان کی خدمت ہے نا واقعی ہماری کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر انہوں نے اسلام کا ایک رنگ چھاب رکھی بھی ہے یعنی خدمت کے اعتمار سے تو درس قرآن تو آپ کو جو بھی دے آپ سنیں صحیح بخاری میں عدیث ہے پوچھا دو میری طرف سے تمہیں ایک آیت ہی آتی ہو وہ فارغ تحصیل ہے یا نہیں ہے جمعیت کے جو لوگ ہیں وہ تفہیم القرآن مولا مدودی رہے مولا کا پڑھ کے اس سے سمجھ کے مدودی صاحب نے جس طریقے سے قرآن پاک کو ایک عام فہم بندے تک پوچھایا ہے قرآن و عدیث کی روشنی میں وہ اس کو پڑھ کے اس کو ریپروڈیوز کرتے ہیں سر آپ کے علماء تو بغیر تیاری کے ممبر پر چڑھ کے درس قرآن دے رہے ہوتے ہیں لیکن جمعیت والے جس لیبا سے پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ بڑا سٹرانگ لکھا ہوا ہے اور اس لیے ان کے درس بھی پورا سر اس لیے ہوتے ہیں کہ آپ کو پہلی دعا سمجھ آئے گا کہ مدودی صاحب نے جس طرح قرآن سمجھا ہوا ہے اور قرآن پاک کو جس طرح انہوں نے عام فہم کر کے بیان کیا ہے علماء کی کمپیٹنسی نہیں تھی اس لیے آپ دیکھ لیں ڈاٹر اسرار صاحب ان کا درس قرآن آپ دو دو گھٹے سنے بنا بتاتا نہیں ہے باقی علماء تو جو علام تاقید انہ تاقید ایدتی لگے رہے تھے وہ جو اس کا جو ایک اس کے اندر سوزو گداز تھا وہ اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کرتا تو آپ ضرور درس قرآن میں باقی یہ جو آپ نے یہ گیٹ اپ والی بات کی ہے نا تو پہلے مجھے بتائیں جو یہ سوال کرنے والا ہے خود اس کا گیٹ اپ وہی ہے جو وہ ایک درس دینے والے سے ایکسپیکٹ کر رہا ہے خود یہ بھی پینٹ شیٹ پہن کے آتے ہوں گے خود یہ کی بھی داڑی ہو سکتا ہے اتنی نہ ہو داڑی اور پینٹ شیٹ کا درس قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے ورنہ تو آپ کے داڑی والے نماز پڑھیں گے مغیر داڑی والے نہیں پڑھیں گے اور داڑی کی لمبائی والا جبھی آپ کو جو دھوکہ دیا گیا ہے نا وہ لہذا سے داڑی ٹھیک ہے مٹھی سنت ہے لیکن اس سے کم بھی جو عرف عام میں جس داڑی بولا جائے وہ داڑی ہے اس کے اوپر قرآن والا معاملہ نہیں ہے تو اسی طریقے سے جیسے علماء نے کہانی کرائی ہوئی ہے انفیوں نے کہ جو تراوی نہیں پڑھتا وہ روضہ ہی نہیں رکھ سکتا تراوی نفلی بازت ہے روضہ بھرز ہے اس کا آپس میں ایک رلیشنشیپ ہے ہمیں ایک کہانی کرا دی ہوئی ہے ایتر بھی یہ گیٹ اپ کا فطرہ میں نے بہت پہلے ایک لیکسر دیا تھا انڈیا پاکستان کے دو فطرے ایک جذباتی ڈاکٹرائن اور ایک گیٹ اپ کی ڈاکٹرائن اگر آپ کی شکل و صورت خوبصورت ہے داڑی آپ نے خوبصورت رکھی ہوئی ہے کپڑے ساف ستری آپ نے پہنے ہوئے ہیں پگڑی آپ نے ساف ستری پہنی ہوئی ہے آپ چٹے انپڑ بھی ہوئی ہیں آپ بزرگ ہیں اور اگر آپ کا گیٹ اپ یہ مولوی مولا نہیں ہے آپ کو دین جتنا مرضی آتا ہو آپ ضرور نہیں ہے تو یہ انہوں نے گیٹ اپ کا فطرہ جو ہے نا امت کے دل دلاتی ہے درست سنیں جی جو ابھی قرآن کا درست دیتے آپ اس کو ضرور سنیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جس بات میں میرے موزے گونت بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دیں ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھئیوں تک بچارے کی توفیق تعالیٰ فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد باللہ الہ الا اللہ تاستغفر کوا توب علیک وما علینا اللہ البلاغ المبید